اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَا پس اگر تم عمل دے دو فیل ثانی کو ازمرت الفائلہ تو فائل کی ضمیر لاؤگے فیل اولے پہلے فیل میں علا وفق الظاہرے اس میں ظاہر کے مطابق دون الحضب نہ کہ حضب کرنا خلافاً للكسائی بخلاف امام قسائی رحمت اللہ علیہ کے نحات بسرہ کے مذہب کے مطابق اگر فیل ثانی کو عمل دے دیا جائے تو دیکھیں گے فیل اول فائل کا تقاضی کرتا ہے یا مفعول کا اگر فیل اول فائل کا تقاضی کرے تو فیل اول میں فائل کی ضمیر لائیں گے جو افراد تسنیہ جمع تذکیر و تانیس میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی اگر نحات بسرہ کے مذہب کے مطابق فیل ثانی کو عمل دے دیا جائے تو دیکھیں گے فیل اول فائل کا تقاضی کرتا ہے یا مفعول کا اگر فیل اول فائل کا تقاضی کرے تو فعل اول میں فائل کی ضمیر لائیں گے جو افراد تسنیہ جماعت تذکیر و تانیس میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگی جیسے امام تسائی رحمت اللہ علیہ جمہور کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فعل اول میں فائل کی ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ فعل اول کے فائل کو حضف کر دیں گے چنانچہ ان کے نزدیک مثالیں پھر اس طرح بنیں گی امام تسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فعل اول میں فائل کی ضمیر نہیں لائیں گے بلکہ فعل اول کے فائل کو حضف کریں گے چنانچہ ان کے نزدیک مثالیں اس طرح بنیں گی زرہ بنی و اکرمانی زیدن زرہ بنی و اکرمانی زیدان زرہ بنی و اکرمانی زیدون امام قسائر رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر فعل اول میں فائل کی ضمیر لاتے ہیں تو ازمار قبل ذکر لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے جمہور جواب دیتے ہیں کہ فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ میں ازمار قبل ذکر بشرت تفسیر جائز ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی تفسیر زیدن کی شکل میں آگے موجود ہے امام قسائر رحمت اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر فعل اول میں فائل کی ضمیر لاتے ہیں تو ازمار قبل ذکر لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں جمہور جواب یہ دیتے ہیں کہ فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ میں ازمار قبل ذکر بشرت تفسیر جائز ہوتا ہے آگے وجاز خلافن للفرائے اور جائز ہے بخلاف فرہ کے فرہ نہوی کا اختلاف ہے جمہور کے ساتھ جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ فعل اول کو عمل دینا بھی جائز فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز ہے لیکن فرہ نہوی فرماتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں فعل اول کو عمل دینا واجب ہے فرہ کا جمہور کے ساتھ اختلاف ہے جمہور کہتے ہیں فعل اول کو عمل دینا بھی جائز فعل ثانی کو عمل دینا بھی جائز جبکہ فرہ نہوی کہتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینا جائز نہیں ہے فعل اول کو عمل دینا واجب ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر فعل ثانی کو عمل دے دیا جائے تو فعل اول کے فائل کا کیا کریں گے ضمیر لائیں گے یا اس کو حضف کریں گے یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں جیسے زربنی و اکرمنی زیدن ہے اس میں زیدن کو اگر اکرمہ کا فائل بناتے ہیں تو زربہ کے فائل کا کیا کریں گے ضمیر لائیں گے یا اس کو حضف کریں گے یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں ضمیر لانا اس لئے ناجائز ہے کہ اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا جو کہ ٹھیک نہیں اور حضف کرنا اس لئے جائز نہیں ہے کہ فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ کو حضف کرنا جائز نہیں ہوتا فرعنہوی کی دلیل یہ ہے کہ اگر فیل ثانی کو عمل دے دیا جائے تو فیل اول کے فائل کا کیا کریں گے ضمیر لائیں گے یا اس کو حضف کریں گے یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں جیسے زربنی و اکرمنی زیدن ہے اس میں زیدن کو اگر اکرمہ کا فائل بنا لیتے ہیں تو ضربہ کے فائل کا کیا کریں گے ضمیر لائیں گے یا اس کو حضف کریں گے یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں پہلی صورت اس لئے ٹھیک نہیں کہ اگر ضمیر لاتے ہیں تو اضمار قبلہ ذکر لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں اور دوسری صورت اس لئے جائز نہیں کہ فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ کو حضف کرنا جائز نہیں ہے جمہور جواب یہ دیتے ہیں ہم ضمیر لائیں گے فیل اول میں فائل کی اور فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ میں ازمار قبلہ ذکر بشرت تفسیر جائز ہوتا ہے جمہور فرہ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم فیل اول میں فائل کی ضمیر لائیں گے اور فائل امدہ ہوتا ہے اور امدہ میں ازمار قبلہ ذکر بشرت تفسیر جائز ہوتا ہے وَحَذَفْتَ الْمَفْعُولَ اور تم مفعول کو حضف کروگے اِن اس تغنیہ عنہو اگر اس سے استغناہو وَإِلَّا اَزْهَرْتَ وَگرْنَا تم اس کو ظاہر کروگے اگر فیل اول مفعول کا تقاضہ کرے تو دیکھیں گے مفعول سے استغناہ ہے یا نہیں استغناہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضف کرنا جائز ہے یعنی وہ افعال قلوب کا مفعول ثانی نہیں ہے اور استغناہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضف کرنا جائز نہیں ہے بئین طور کہ وہ افعال قلوب کا مفعول ثانی ہے اگر فعل اول مفعول کا تقاضہ کرے تو دیکھیں گے اس سے استغناہ ہے کہ نہیں ہے استغناہ ہونے کا مطلب ہے اس کو حضف کرنا جائز ہے یعنی وہ افعال قلوب کا مفعول ثانی نہیں ہے اور استغناہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حضف کرنا جائز نہیں ہے یعنی وہ افعال قلوب کا مفعول ثانی ہے تو اگر اس مفعول سے استغناہ ہو تو اس کو حضف کر دیں گے جیسے زربتو و اکرمانی زیدن اس میں زید اکرمان کا فائل ہے اور زربتو کا مفعول محضوف ہے اگر اس مفعول سے استغناہ ہو تو اس کو حضف کر دیں گے جیسے زربتو و اکرمانی زیدن اس میں زید اکرمان کا فائل ہے اور زربتو کا مفعول محضوف ہے اور اگر اس سے استغناہ نہ ہو تو اس مفعول کو ظاہر کر دیں گے جیسے حسبنی منتلقا و حسبتو زیدن منتلقا اصل میں ہے حسبنی و حسبتو زیدن منتلقا پہلے دونوں نے زید میں تنازو کیا حسیب بنی چاہتا تھا زید میرا فائل بنے حسیب تو چاہتا تھا زید میرا مفہول بنے ہم نے زید کو حسیب تو کا مفہول بنا دیا اور حسیب کی فائل کے لیے ضمیر لے آئے تو ہو گیا حسیب بنی و حسیب تو زیدم منتلقا اصل میں تھا حسبانی و حسبتو زیدہ منتلقا پہلے ان دونوں نے زیدہ میں تنازو کیا حسبتو چاہتا تھا زیدہ میرا مفہول بنے حسبانی چاہتا تھا زیدہ میرا فائل بنے ہم نے زیدہ کو حسبتو کا مفہول بنا دیا اور حسبا کے فائل کے لئے ضمیر لے آئے تو حسبانی و حسبتو زیدہ منتلقا ہو گیا اس کے بعد دونوں نے منتلقا میں تنازو کیا حسبانی چاہتا تھا منتلقا میرا مفہول ثانی بنے حسب تو چاہتا تھا منتلکن میرا مفول سانی بنے تو ہم نے منتلکن کو حسب تو کا مفول سانی بنا دیا اور حسب بنی کے مفول سانی کو ظاہر کر دیا تو ہو گیا حسب بنی منتلکن و حسب تو زیادہ منتلکن اس کے بعد دونوں نے منتلکن میں تنازو کیا حسب بنی چاہتا تھا منتلکن میرا مفول سانی بنے حسب تو چاہتا تھا منتلکن میرا مفول سانی بنے ہم نے منتلکن کو حسب تو کا مفول سانی بنا دیا اور حسبنی کے مفعول ثانی کو ظاہر کر دیا تو ہو گیا حسبنی منتلکن و حسبت زائدم منتلکن ہم نے فیر اول کے مفعول ثانی کو ظاہر کیا نہ ضمیر لائے نہ حضف کیا ضمیر اس لئے نہیں لائے کہ اگر ضمیر لاتے تو فضلح یعنی مفعول میں اضمار قبل ذکر لازم آتا جو کہ ٹھیک نہیں تھا اور حضف اس لئے نہیں کیا کہ اگر حضف کرتے تو افعال قلوب کے دو میں سے ایک مفعول پر اکتفا لازم آتا جو کہ جائز نہیں تھا ہم نے فیر اول کے مفعول ثانی کو ظاہر کیا نہ حضف کیا نہ ضمیر لائے ضمیر اس لئے نہیں لائے کہ اگر ضمیر لاتے تو فضلح زائد یعنی مفعول میں اضمار قبل ذکر لازم آتا جو کہ درست نہیں اور حضف اس لئے نہیں کیا کہ اگر حضف کر دیتے تو افعال قلوب کے دو مفعول میں سے ایک مفعول پر اکتفا لازم آتا اور یہ بھی جائز نہیں ہے موسیقی